الحمدللہ وَقَفَعَ عَلَىٰ عِبَادِكِ الَّذِينَ اصطفاء اما بعد فوض باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ حَازَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُ وَنِيْءَ أَشْكُرَ عَنْ أَكْفُرْ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَ يَشْكُرُ لِنَفْسِي وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّا رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ صدق اللہ الرحیم قابل احترام مولانا خیاس صاحب نظامی امام و خطیب جامع مسجد بیدر موزز کمیٹی کے ذمہ داران بزرگو نوجوان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تیس رجب ہے اور انشاءاللہ کل یکم شابان ہوگا رجب وہ محترم مہینوں میں سے ہے جو چار حرمت والے مہینے ہیں رجب زی قادہ زی غجہ اور محرم شابان کے مہینے میں ہم داخل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں رمضان کے سوا شابان ہی ایک ایسا مہینہ تھا جس میں سب سے زیادہ روزے رکھ دیتا ہے اور شابان کی پندرمی رات وہ واقعہ بھی پیش آیا جس میں جس کو ہم شبرات کے طور پر جانتے اور مانتے ہیں شابان گویا رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو روزے بھی زیادہ رکھتے اور نیکی اور سخاوت میں بہت آگے رہتے اور صحیح عادیث میں آتا ہے کہ یہ دعا کرتے اللہم بلغنا فیل رمضان اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا تو آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں ہمیں محلت عمل اتنا دے کہ پھر ایک رمضان ہمیں مل پائے تاکہ ہم ہماری مغفرت کا سامان کر سکیں محترم حضرات آج جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے ہم سورہ ان نمل جو مکہ موظمہ میں نازل ہوا یہ سورت جو انیس میں پارے میں ہیں اس میں اللہ تعالی نے سرداران مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کر رکھے گئے تو تین نمونے اس سورت کے ذریعے سے پیش کیے گئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعوت پیش کر دی اب ان کا رد عمل آپ کے سامنے آیا آپ ذرا ان کے سامنے تین نمونے رکھ دو جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہی کر رہے ہیں اور وہ خود جان لیں کہ کون سا نمونہ ان کے لئے بہتر ہو سکتا ہے سب سے پہلا نمونہ فیرون کا بتایا پہلے رکھو سے ہی کہ کس طرح فیرون کو اللہ تعالی نے سلطنت عطا کی تھی طاقت اور قوت دی تھی اور وہ اپنے طاقت اور قوت کے بلبوتے پر اللہ کا شکر بجا لانے کے بجائے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو خبول کرنے کے بجائے اس نے تکبر کیا اور اناد کیا اور انکار کر کے کہا دوسرے مخام پر کہے وَخَالَ أَنَا رَبُّكُمُ اللَّا تم کس رب کی بات کر رہے ہو اے موسیٰ علیہ السلام میں ہی رب ہوں جو اختیارات ایک رب کے ہو سکتے گئے کسی کو زندگی دینا مارنا رسک پہنچانا کھلانا پلانا یہ تم میں کرتا ہوں وہاں پولٹیکل لیڈرشپ کے معنے میں اس نے اپنے آپ کو رب کہا کیونکہ وہ بھی ایک بتوں کی پجا کرتا تھا وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کائنات کا خالق میں ہوں وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں رب العالمین ہوں بلکہ سیاسی حیثیت سے اختیارات کا مالک میں رکھتا ہوں میری چلتی ہے زمین پر اس حیثیت سے میں رب ہوں قرآن میں حکم ہوا آئے موسیٰ علیہ السلام جاؤ ان کے پاس جاؤ فیرون کے پاس اور اسے دعوت دو کیونکہ وہ بڑا سرکش ہو گیا موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس نے کہا کہ جادو کر گئے تو کہا کہ یہ جادو نہیں ہے یہ اللہ کی نشانیاں گئے اور میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے اللہ کے نبی ہونے کی علامت یہ عصا ہے جس کے ذریعے سے میں نے جادو کو کافر کر دیا اس نے مجموعیں کو جمع کیا جادوگروں کو بلایا مظاہرہ کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو موکھی کھانی پڑے شکست دے ان کی حضیمت ہو لیکن اللہ نے اس کے پلان کو الٹا کر دیا وَمَقَرُو مَقَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاگِرِينَ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں کفر ایک چال چلا اور اللہ نے ایک چال چلا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاگِرِينَ اللہ بڑا چالباز اور بہترین چال چلنے والا سب کچھ اس نے جمع کیا ایکسپنڈیچر اس نے کیا لوگوں کو بلایا جادوگروں کو تیار کیا پورا اسٹیڈیم سجایا پورا اسٹیج اصل بن رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واسطے اور دعوت کے لئے جب انہوں نے کہا ان سے کہا گیا کہ تمہارا جادو بتو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جادوگر تو ہوں نہیں میں بتاؤں گا نہیں جادوگر میرے پاس تو کوئی جادو نہیں ہے تو جادوگروں سے کہا گیا کہ تم بتو جی ان کے سامنے اپنا فن تو انہوں نے بتایا بتاتے ہی وہ سانپوں کی طرح رسیاں آپ کے خریب آنے لگے تو آپ پیچھے گھٹے حکوم ہوا لا تخف اے موسیٰ ڈرو نہیں ہاتھ میں جو ہے بس وہ ڈال دو سامنے ہاتھ میں بکریاں چرارے سے لاتھی تھی جو یمن سے لے کے مصر کو آئے تھے وہ لاتھی بڑا آجدہہ بن گئی اور وہ پورے رسیوں بنی گئے اب کیا تھا کہ جادوگر ماہرین تھے جادو کے انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو نہیں ہے ہم عیسیٰ جادو نہیں دیکھے آسنے قَالُوا آمَنَّا رَبِّ مُوسَى وَغَارُونَ انہوں نے اعتراف کر لیا بھرے میدان میں اسٹیڈیوم میں کہ ہم ایمان لائے سن لے فرعون ہم ایمان لائے اس رب پر جس رب کی بات موسیٰ اور حارون کر رہے ہیں تو جس رب کی بات کر رہا اس پہ نہیں تو انہوں نے بلا یہ تو پورا ملی بھگت دیکھ رہے ہیں دونوں کی جادوگروں کی اور نبی کی میرے کو بیزت کر دی اور الٹھا یہ لوگا حالانکہ ویسا نہیں تھا الٹے لٹکا دیتے انہوں نے بلا الٹا لٹکا مرنا تو ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ لیے ہم نہیں انکار کر سکے تیر کو کیا معلوم ہم جادوگر ہیں یہ جادو ہے چھ نہیں اللہ کا نبی اور موجزہ ہے انہوں بلے وَالْحِقْنَا بِسْسَالِحِينَ آخر کار انجام اللہ ہمارکو سالحین میں شامل کرے زیادہ زیادہ مر جائیں گے نا منظور ہے ایک منٹ میں کیسا نبی پر ایمان لائے اور دوسرے منٹ میں ان کا ایمان کتا سٹرانگ ہو گیا آپ دیکھیں تو ایمان جب علم الیقین سے حق الیقین اور عین الیقین کے درجے پر چلا جاتا گئے تو ایسے دل میں بیٹھ جاتا گئے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا گئے ایک آدمی اپنے موقف سے مومن نہیں ہٹ سکتا یہ پہلا نمونہ بتایا گیا کہ پھر کس طرح موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا مطالبہ تھا اب بھوت ہو گیا بنی اسرائیل پہ ظلم میری دعوت اور مشن اور میرے آنے کا دوسرا مقصد یہ گئے کہ تو مسلمانوں کو بنی اسرائیل کو جو ظلم میں رکھا گئے اور ظلم بھی کیسا ظلم کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوتا اس کو زبا کر دیتا اور جو بچیاں پیدا ہوتے انہیں زندہ رہنے دیتا ایک کرب تھا ایک بڑی انتخان تھا جس میں سے وہ گزارے جا رہے کیسے کرب میں مقتلع ہیں آج ہم دیکھئے اس سے بڑا کرب تھا اس دور کی امت مسلمہ کو جو نبیوں کی امت تھی بنی اسرائیل فران کہتا ہے میں نے تمہیں اس ظالم سے نجات دی واغرخنا فران وانتم تنظروں فران اور اس کے لشکر کو ہم نے غرخ کیا اس حال میں کہ تم اس کے غرخ ہونے کا نظارہ دیکھ رہے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں یہ پہلا نمونہ فران غرخ کر دیا گیا دوسرا نمونہ سورہ النمل میں حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان کیا انہیں بھی سلطنت دیجئے دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ایسے دو باپ اور بیٹے ہیں دعود علیہ السلام باپ بیٹے سلیمان علیہ السلام باپ کو بھی نبی بنایا گیا اور حکمرہ بنایا گیا بیٹے کو بھی وراثت میں حکومت ملی نبوت وراثت میں نہیں بلتا ہوں وہ اللہ کا فضل ہے کیونکہ خوران کہتا ہے کہ ہم نے دعوت کا وارث سلیمان کو بنایا خوران کے الفاظ نبوت وراثت میں نہیں ملتی ان کا نمونہ پیش کیا گیا دیکھو دعوت کو کیسے لوہا دو دنیا کی سخترین چیز ہے ہم نے نرم بنا دیا سب سے پہلے لوہار بولتے ہیں دعوت علیہ السلام لوہے کو پگلا کے جو شیف دینا چاہے دے سکے یہ اللہ تعالی سکھا ہے دعوت علیہ السلام کے ذریعے ان کی تفصیل کم ہیں سلیمان علیہ السلام کی تفصیل زیادہ ہے بڑی سلطنتی باپ سے بھی زیادہ اور نشانیاں بھی ہیں اور طاقت بھی بہت زیادہ دے دیئے تھے اللہ تعالی اللہ تعالی خود کہتے ہیں ہم نے سلیمان کے لئے مسکر کر دیا تھا ہواوں کو ہوایں ان کے اشاروں پر چلتی تھی پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے اور پرندے پورے کنٹرول میں تھے اور پتل کے کو پانی بنا کر اس کی نہر بہا سکتے تھے اور جنوں کو کنٹرول میں کر دیا تھے ایک مرتبہ قرآن کہتا ہے لوہے کی وہ دیگیں بناتے جو جگہ سے ہٹا نہیں سکتا تھا تھا خرآن کہتا ہے ایک مرتبہ سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اسی سورہ نمل میں ہے تو چونٹیوں کی ایک فوج بھی جاری تھی ایک لائن جاری تھی تو چونٹیوں کی سردار نے اپنے چونٹیوں سے کہا اے چونٹیوں جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ سلیمان کا لشکر دھندناتے ہوئے آ رہا گئے کہیں ہمیں روند کر تباہ نہ کر دے فضہی قد پس سلیمان جب چونٹی کی ان بولیوں کو سنا تو اس کا چہرہ مسکرہ اٹھا اور اسی وقت اس نے پکار کر کہا اے اللہ مجھے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق دے مجھے اپنے آپ کو خوابوں میں رکھنے اور اپنے نفس کو میں کنٹرول میں رکھوں تو کیسی نعمت دے دیا میں رکھے میں اترا ہوں نہیں یہ سب دیکھ کر میں کہیں خدا نہ بن بیٹھوں میں کہیں دوسرے متقبرین کا رویہ اختیار نہ کروں خالہ اوزینی مجھے خوابوں میں اپنے آپ کو رکھنے کی توفیق دے کہیں میں بے خوابوں نہ ہو جاؤں اتنی نعمتیں دی بولتی نہیں تھوڑے پیسے آئے تو آخات بھل گئے بھل گئے تو اس لئے پیسے آئے اللہ میں حالات بدلے تو بھی دعا کرنا نے تو آخات بھل جاتا دی خود نبی دعا کر رہی ہے اے اللہ تو مجھے کتنی طاقت اور قوت دے دی کہیں میں بے خوابوں نہ ہو جاؤں میں تیرے کنٹرول میں رہوں اور اپنے نفس کو خوابوں میں رکھوں انشکر نعمتک اللہ تی کہ تیرا میں شکر بجا دا ہوں اس نعمت پر جو تُو نے مجھے عطا کیا وَعَلَى وَالِدَيَّا اور جو میرے والدین پر عطا کیا یہ ہے وہ رویہ جو حکومت پانے کے بعد ایک نمونہ ہے فیرون کا دوسرا نمونہ ہے سلیمان پھر اس کے ساتھ اور دو نمونے آیٹ کیے گئے ایک قوم سمود کا نمونہ آیٹ کیا گیا اور ایک قوم لود کا نمونہ آیٹ کیا گیا قوم سمود اپنے وقت کی طاقتور ترین قوم تھی پہاڑوں میں محلات بنا کر لا نہیں سکتے تو ریت کے ہسلمندے بنا کر لاتے تھے آج بھی وہ موجود ہیں قرآن انتیس میں پارے میں کہتا ہے سات دن اور آٹھ رات سات دن اور آٹھ رات متواتر ان کے اوپر توفان لایا اور سہلاب لایا فَأَمَّا سَمُودُ فَأُغْلِقُ بِالتَّاغِيَا بِرِّيْهِنْ سَرْسَرِنْ نَاتِيَا سَقَّرَهَا عَلَيْغَا سَمَازْ لَيَالِيُنْ وَسَمَانَتْ عَيَّامِ سات رات اور آٹھ دن تک متواتر وہ عذاب چلتا رہا لود علیہ السلام ہومو سیکسویلٹی فرشتوں کو بھی پکڑنے چلے گئے ان سے خواہش بری کرنے ان کی قوم کو تلپٹ کر دیا تیسرا نمونہ بتایا گیا ملکہ سباہ پھر آگے کہا گیا سلیمان علیہ السلام کے خصے کو کنٹینیو کر کے وہ بتایا گیا سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی میٹنگ کال کی پورے پرندے آگئے بلے حاضری لیو لیے حدود نہیں دکھ رہا بلے تو تھوڑی دیر کے بعد حدود آیا کہا گیا تھا حدود بلے میں بعض ملک میں قوم سباہ کی ایک ملکہ ہے اے اللہ کے رسول اے بادشاہ وقت انہوں سورج کی عبادت کر رہی ہیں یہاں تو آپ اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہی ہیں وہاں پوری قوم سورج کی پجا کر رہی ہے سوریہ نمسکار بولی میں وہ ریپورٹ لائے ہوں دکھو اچھا بات بنا رہا ہے کیا بات سچی ہے دیکھیں گے میں یہ ایک لیٹر دیتا ہوں لکھ جا کے دیکھے آنا تو ایک لیٹر لکھتے ہیں وہ لیٹر کا ذکر بھی اس میں ہے دعوت کے لیے لیٹر ملکہ سباب اب ملکہ اور بولتے ہیں وہ لیٹر لکھ جا کے وہاں پھیک اور بازو ٹھہر بازو ٹھہر کے دیکھ کیا وہ رد عمل کرتے ہیں تو ہدھد وہ لیٹر لکھ گیا لکھ جا کے وہاں محلکن پھیک دیا ٹپکا دیا بازو ٹھہر کے دیکھا ملکہ سباب پڑی درباریوں کو بلائے بلا کے مشورہ کرے درباریوں کو بلے ہم بھی مخابلہ کریں گے ملکہ سباب علی بڑا بادشاہ ہے لشکر کو لے گھسا تو سب سلطنت کو تباہ کر دالتا ہے اچھا دوسرا مشورہ یہ کہ آپ تھوڑے توفے تواف بھیجو اس کا گھسا ٹھنڈا ہوتا ہے اس میں کیا تھا اطاعت خبول کر کے میرے پاس آؤ یا آؤ اور آ کر سرنڈر ہو جاؤ اللہ کی بندگی خبول کرو اب انہوں توفے بھیجیں توفے بھیجیں تو ایلچی لے کے آیا تو ایلچی تیرے بادشاہ کو بول تیرے توفے تیرے کو سلامت میرے کو توفہوں سے کریتے ہیں ہوت دیا اللہ میں میں جہاں بادشاہ ہوں اللہ کا رسول بھی ہو میں جو دعوت دے رہوں اس کا کیا جواب ہے یہ توفے جواب نہیں ہو سکتے اب ایلچی گیا ادھر پھر ایک میٹنگ بلے جنوں کی جنوں کی میٹنگ بلا کے بولے میں چاہتا ہوں ملکہ سبا میرے پاس آنے والی ہے اس کے آنے سے پہلے اس کا محل یہاں رکھ دینا تو ایک ادمی ایک جن بلا میں تھوڑی دیر میں لا لیتا ہوں قرآن میں ہے اور ایک جن جن بلکے نہیں ہے اور ایک شخص بلا جس کو علم دیا گیا تھا آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں یہاں لا کے رکھتا ہوں ایسا ان گول رج پھر ملکہ سبا کا محل آنکھوں کے سامنے لالی لاتے ہی اب یہاں کیا ہو سکتا دیکھیا دیکھتے ہی پھر آپ کیا بلے خالہ خازہ من فضلی ربی ہم گھرہ منع کے لکھتے نا خازہ من فضلی ربی یہ سورہ نمل میں وہی خال گائے جو حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کے محل کو پلک جھپکنے سے پہلے علم رکھنے والا آدمی لاکہ پہنچا دی پہنچاتے چھ اوہ کیا بڑی سلطن ہے ترے میرے کا نتے طاقت ہو رہے نہیں بلے انہوں خالہ حازہ من فضلی ربی یہ میرے رب کا فضل ہے ورنہ کوئی نہیں کر سکتا اب ملکہ سبا آئے آنے کے بعد دعوت دیئے دعوت دیئے سمجھا ہے سمجھدار عورت تھی اسلام خبول کر لی بلے یہ تو اس سے بہتر ہے پھر بلے ذرا محل میں چلو محل میں گئے فنبلی یہ میرے جیسا چھ محل دکھ رہا ہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد بولی گویا یہ میراج محل ہے ابھی بلے ابھی اندر چلو تو خران میں ہے پہنچے اٹھا لے پانی ہے سمجھے تو سلیمان علیہ السلام ہس کے بلے پہنچے چھوڑو یہ شیش ہے شیش محل ہے پانی کے جیسا نظر آتا پانی نہیں یہ ہے وہ رویہ یہ ہے وہ نمونہ جو ایک ملکہ سباب سلطنت پانے کے بعد اللہ نے اس کے اندر خوبی دی اور اس کے ضمیر نے جھنجوڑا اور وہ اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے مسلمان ہو گئے سورج کی پوجہ کو چھوڑ کر ایک قدا کو ربانہ تصدیم اب ان تین نمونوں کو سامنے رکھو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بتا دو کفار مکہ کو اور سرداران خوریش کو کیا تم فیرون کے جیسا سرکشی کر کے غرق ہونا چاہتے ہیں تباہ ہونا چاہتے ہیں کیا تم سمود اور قوم لود کی طرحے برباد ہونا چاہتے ہیں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو کیا تم سلیمان علیہ السلام کی طرحے اللہ کا شکر بجا لاتے ہو کیا ملکہ سباہ کی طرحے تم غور و فکر کر کے اس دعوت کو سنجیدگی سے خبول کرتے ہو تو ہم کیسے درجے بلند کرتے ہیں ان کے یہ ہے وہ بات اب میں اپنی بات کو اختتام پر لے جاتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ سورہ نمل جس کے معنی چمٹی ہیں نمل بلے چمٹی کو بلد چمٹی کا ذکر آئے خصہ ہے بلکہ اس کا نام نمل رکھی آج رشیہ اور کریملین کی جو جنگ ہو رہی ہے وہ ہمارے سامنے آٹھ دن سے جاری ہے آپ کو حیرت ہوگی نائنٹین نائنٹی ون میں یو ایس ایس آر ٹوٹا یونائیٹڈ نیشن آف رشیہ تھا پہلے ہم سو بزرگان جانتی ہیں میں ہی خود جانتا ہوں بابری مجید گری تھی لینن کے زمانے میں جو ٹاپ پہ ستر سال تک کیمونیزم وہاں پر چھایا ہوا تھا گربچوس کے زمانے میں اسے زوال آیا زوال آیا تو وہ پندرہ اسٹیٹس کا یونائیٹڈ اسٹیٹ آف رشیہ تھا سات اسٹیٹ جو مسلم اکثریتی علاقے تھے وہ آزاد ہو گئے جس میں ازبکستان آزربائیجان خفقاس خزاقستان یہ کریملین یہ سب اس میں شامل ہیں اب یہ آزاد ہو گئے اور الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت تھی ستر سال سے نماز پڑھنے کی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی باپ کی جاسوسی بیٹا کرتا تھا بیوی کی جاسوسی شوہر کرتی تھے شوہر کی جاسوسی بیوی کرتی تھے لیکن ایک دو واقعات سنا کر اپنی جگہ لے لوں گا ابھی ترکی میں جب اسلامی انقلاب آیا نجمدین اربکان صاحب جو وزیر آزم رہے اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے ساتھیوں میں ایک مصطفی محمد تاہان صاحب ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے وسط ایشیا میں اسلام کا مستقب وہ اردو میں ترجمہ ہوئی گئے تو انہوں نے جب یہ آزاد ہوئے یہ ریاستیں تو اس کا دورہ کیا اور دیکھا کہ ستر سال کے بعد وہاں کی نسل کا کیا حال ہے دیکھیں تو وہ دیباچے میں دو واقعے لکھتے ہیں وہ سنا کر میں اپنی جگہ لوں گا وہ کہتے ہیں میں جب ازباکستان کی ایک مسجد کے خریب گیا ظاہر ہے پہلے سے مسلم ممالک جو بڑے بڑے مساجد سامنے گرانڈ پارکنگ تھا اثر کا وقت تھا بچے کھیل رہے تھے میں نے سنچا کہ اس نئی نسل کا انتحان لیا گیا ایک بچے کے خریب گیا جیب سے بڑی نوٹ نکال کر دیا کہ بیٹا یہ لے لو میں سمجھتا تھا کہ بچہ لپک کر اس نوٹ کو لے گا لیکن میری توقع کے خلاف بچہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹا کہا کہ اے چچا اس نوٹ کو اپنے جیب میں ربھو ہمیں پیسے نہیں چاہیے مصنف لکھتا ہے مصطفیٰ محمد طاہان واللہ خدا کی خسم میرے پیروں کے نیچے سے آخے میں اسلام کا مستقبل روشن گئے کیونکہ عزتدار اور غیور نسل یہاں پناہ لے رہی پنپ رہی ایک دوسرا واقعہ وہ لکھتے گئے ایک ستر سال کی عمر کے صاحب آزان دے رہے تھے اللہ وبراللہ میرے کو حیرت ہوئی ستر سال تو آزان کی اجازت نہیں تھی انہوں پیدا ہونے سے پہلے کیمینیزم آ گیا تھا یہ حضرت کو آزان کون سی کہوں گے انہوں نے کے بعد پوچھے آزان تم اتی اچھی آزان دیئے نا کون سی کہے جی تمہارے کو آزان اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے نا تو بھلے میری امہ میرے باوہ جاسوس تھے میری امہ دائے خانے میں لگ جا کے روز میں تو اللہ اکبر اللہ اکبر آزان سکھا تھے پھر انہوں نے لکھا کہ امام شامل مدرسین کے ذریعے سے اسلام اور اسلام کی نئی نسل کو بچانے کے لیے ایک نیٹورک کام کرتا مہدرم ازرات یہ وہ علاقے ہیں جس میں رشیہ میں تھٹین پرسنٹ مسلم رہتے ہیں اب جو موجودہ رشیہ ہے روس ہے اور کریملین میں ٹونٹی فائی پرسنٹ رہتے ہیں اور تاتاری رہتے ہیں وہ تاتاری ہے یوری شے اف کار کے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کہ وہ تاتاری جس نے بغداد کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دی تھی جب ایک بزرگ کو انہوں نے بلایا ایک نوجوان پاشا تاتاریوں کا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہوں گا فوج پکڑ کے لئے بادشاہ بلا رہے ہو تو بزرگ کو پوچھے کیا سمجھ گئے بڑے میں تم اپنے آپ کو میں پاشا ہوں تم نہیں آتے کیا کہی کو میں ہی تمہارے کہیں اچھا یہ بلو تم اچھے ہیں کیا میں اچھا ہوں تو بادشاہ ایک دربار میں کتہ تھا تو وہ حضرت بولے اگر میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں تو میں اچھا ہوں ورنہ مجھ سے اچھا یہ کتہ ہے بولتے اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور یہی سوال انہوں نے اپنے آپ سے کیا اسلام لیا ایمان اور وہی تاتاری آ کر قابط اللہ کے تخدس کو بحال کی میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم تماشائی بن کر نہیں رہ سکتے یہ جو جنگ ہو رہی گئے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسانیت کے ناتے سے اور اس سے آگے بڑھ کر ہم عالمگیر امت کے فرزندان ہیں ہم کو ملکوں میں باتا نہیں جا سکتا آج جو کچھ ہو رہا گئے گلی سے لے کر دلی تک ایک ملک سے لے کر دوسرے ملک تک جس کے پاس طاقت ہے اس کے پورے توسی پسندانہ رجانات ہو گئے گئے مہلے کا گھنڈا چاہتا ہے کہ پورے پلارٹ اس کی مرضی سے بکیں بستی کا گھنڈا چاہتا ہے کہ اس کے اطلاع کے بغیر کوئی پروپٹی ادھر ادھر نہ ہو اور ملکوں پر خوابز عوام پر ظالم حکمران چاہتے گئے کہ ہمارا اختیار چلے یہی معاملہ رشیہ کا ہے آج دماغ خراب ہو چکا گئے پرنام اچھے نہیں ہوں گے یہی پوتن جی نے ایک مرتبہ کہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کارٹون بنائے جا رہے تھے یہ آزادی رائے کے اس میں نہیں آتا مسلمانوں کا خیال رکھے بات یہاں صرف مسلمانوں کی نہیں دبے ہوئے انسانوں کی ہے آج پوری لڑائی دو شکتیوں کی ہے امریکہ اور روس کی اسی طرح کی لڑائی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے زمانے میں بولیے کس کی تھی تاریخ کے روس امریکہ کون تھے پرشین ایمپیر اور روم ایمپیر رسول اللہ صلی اللہ لڑائی میں بدل دیا کیا ملکوں کی لڑائی لڑتے ہو حق اور باطل کی لڑائی میں تبدیل کر دیا ہم مسلمان ہیں ان لڑائیوں کو حق اور باطل کی لڑائی میں بدل دیں گے ہم انٹروین ہوں گے ہم مداخلت کریں گے ہم کومنٹ کریں گے ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ جو دبائے ہوئے لوگ ہیں قرآن جنہیں مستضیفین کہتا گئے یہ مستقبرین دبا رکھے گئے یہ تکبر کرنے والے دبا رکھے گئے 65 کلومیٹر سے زیادہ ٹینکر جو رکھا گئے اور ہر ٹینکر پر گئے اپٹر تیار گئے مستقبرین ہیں وہ جو مستضیفین کو گجل رکھے گئے لیکن اسلام نے جس نظریہ کو پیش کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ کے بعد جنگ تبوک کا اعلان ہوا دس ہزار کا لشکر لے کے پہنچے جنگ نہیں ہوئی تاریخ کامری کا روم اپنے فوجوں کو پیچھے کھٹا لیا اور سرنڈر ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ ہم کے زمانے میں پورا ایران آپ کے سر نگوہ ہو گیا محترم حضرات اس نظریے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لائیا ہے جو دین لائیا ہے اتنی شکتی اور اتنی طاقت ہے کہ یہ مستضیفین کے آواز بنے گی اور مستبرین کو روکے گی اور پھر انشاءاللہ اسلام غالب ہوگا روس نائنٹین نائنٹی ون میں ہم یسائیو میں تھے تو وال ریٹنگ کرتے تھے روس نے بازی ہاری گئے اب امریکہ کی باری گئے پھر اسلام کی سالہ ری گئے تو سی ایڈی والا آکھے میرے گھبرائیں نہیں انشاءاللہ اسلام کا مستقبل روشن ہے وآخر دعوانا الحمدللہ